اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ سے دیاری دیکھ رہے ہیں میں ہوں حضرت حسین طہر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سیہ سے متعلقہ معلومات ویڈیوز آپ تک پہنچاتے ہیں آج آپ سے خجور اور مونگ پھلی جو غلط سمال ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو بتانی ہیں خجور سے شروع کرتے ہیں کہ خجور سے ہم سب واقف ہیں کہ انشاء صدار گزاؤں میں اس کا شمار ہوتا ہے میٹھی ہوتی ہے گرم خوش کے درجہ دوں میں اس کا مزاج ہے انسان کے اندر حدت پیدا کرتی ہے فوری انرجی کا سورس ہے یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن کچھ لوگوں نے اس کو جوڑ رکھا ہے کہ سردیاں آ گئی ہیں تو یہ سردیاں کے گزاؤں ہیں دیکھیں جو ہمارے بڈی کا انٹرنل ہے ہمارا ٹمپریچر ہم اس کو وہ اور چیز ہے اور ہمارا مزاج یا ہماری ریکوائرمنٹس وہ اور چیز ہیں بہت ٹھانڈ ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ایسے چیزیں کھانی ہیں جس میں ہرارہ زیادہ ہے پھر ہم سردی میں زیادہ مومنٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے تو یہ جو کھجوروں کے سمال ہے اس میں سے تیات کرنی چاہیے یہ جو دور چل رہا ہے اس میں ہر سو میں سے ستر سے اسی لوگ جو ہیں وہ گرم مزاج ہوتے ہیں ان کو وہ بیماریوں ہوتے ہیں جو گرم مزاج کی کیٹیگریز میں آتی ہیں دوسری طرف دیکھیں اگر کسی کو یہ مزاج سمجھ نہیں آتا تو وہ یہ سمجھے کہ جو ہمارا پری ڈائیبیٹک اور ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہونے کی ریشو ہے جو تعداد ہے جو فگر ہے اس کو بھی آپ دیکھنے ہیں کہ ہم دنیا کے عبادی کے لحاظ سے چھٹے نمبر پہ ہیں لیکن شگر کے مریضوں کی حوالے سے ہم تیسرے نمبر پہ ہیں اور وہ نمبر جس میں کتنے پیشنٹ نئے ایڈ ہو رہے ہیں اس میں تو شاید ہم پہلے نمبر پہ ہیں تو دوسرے زبان میں سادہ میں بات کریں یا ایلو پیتک کی زبان میں بات کریں سینٹیفک الفات میں بات کریں تو یہ اس دور کے بندوں کے لیے نہیں ہے جب ہر بندہ اپنی گاڑی پی چلتا پھرتا ہے بائک پی چلتا ہے کام موومنٹ کرتا ہے اور میٹی چیزیں ویسے بہت کھاتا ہے ہر ایری میں بیکری اور اپنا دوسری اکورڈنس کی سہولیات فاس فوڈ کی سہولیات ہیں پھر ہم کھجور میں بہت زیادہ کرتے ہیں پھر اوپر سے ہم کہتے ہیں یہ سنت ہے تو اسی سے انکار نہیں ہے لیکن میں نے ایک حدیث حدیث بارے میں پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے مفتیان کرام سے مشرعہ لے کے ان کی تحریر کو دیکھے کہ جو حدیث میں بتایا ہے کہ علاج ہے کیا ہر بندہ ہی کر سکتا ہے ایسا غطہ نہیں ہے تو آپ اپنے مزاج کو اپنی ریکوائرمنٹس کو دیکھیں آپ کو اگر میری بات بھی یقین نہیں آتا تو وہ اپنی خجور اس کو انگلیش میں لیڈ لے کے سرچ کریں کہ اس کے اندر کینلس کتنی ہوتی ہیں اور ہم جب کھاتے ہیں تو جو میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے رات کو تین روٹیاں کھائیں ٹھیک ٹھا کھانا کھایا ہے پھر چائے پی پھر دودھ میں یہ خجوریں اور چھوارے ڈالے اور پھر یہ کھا کے سو گئے تو یہ سمجھانے کے مقصد یہ تھا کہ یہ گرم عزاجوں کے لیے نہیں ہیں پری ڈائیبیٹک کے لیے نہیں ہیں جو اوورویٹ ہیں ان کے لیے نہیں ہیں جن کو بہت غص آتا ہے یہ ان کے لیے نہیں ہیں اور ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی گرم عزاج یا سو شگر بھی نہیں اس کا پیٹ بھی نہیں بڑھا ہوا اس کے وہ پری ڈائیبیٹک بھی نہیں ہیں شگر ٹک ٹا کنٹرول لے اور باقی کھانا وہ اتدال سکھاتا ہے زید میں زبردسی گرم عزاج بندہ کھانا چاہے تو وہ ایک دو خجور مکھن کے ساتھ ملا کی اس کو بطور ناشتہ اسعمال کر سکتا ہے کہ بس یہی ناشتہ ہے اور یہی کوئی ٹھیک ہے دوسری چیز اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مونگ پلیس کا غلط اسعمال وہ یہ کہ ہم اپنا جو ہمارے آج کل کی صورت یالے گرم مزاجی ہوتی ہے یا کشکی ہے یا گرم کشک مزاج زیادہ ہیں تو ہم سارا دین ایک روٹین ہے کہ ہم اپنی دو ہزار پچی سو کلو کیلریز جو ہے نا ہم وہ ساری گرم جیزوں سے پوری کرتے ہیں اور پھر ہم نے رات کے لیے شیڈول بنایا ہوتا ہے کہ آدھا کلو جا پاؤ مونگ پلی لینی ہے اور تین دوست بیٹھ کے کھا لیتے ہیں دیکھیں یہ بھی اس کا مزاج یہ سارد خوشک ہے تو یہ ہمارے اندر اگر ہمیں دمہ ہے ہمیں ویسے انرجی ہے ہمیں خوشکھانسی ہے ہماری بلغم بنی ہوئی ہے تو یہ اس کو جمعہ دے گی اس میں ہرارے بھی ہوتے ہیں مونگ پلی جو ہے وہ سات دانیں اگر مونگ پلی کی کھائیں تو وہ اس کی اندر کموں بیش 32 کلویز ہوتی ہیں تو اب اسی چیزیں اندازہ لگا لیں کہ کھائے پہ کھایا جانا یہ بھی کوئی اچھے چیز نہیں کہ آپ نے کھانا بھی کھا لی آپ نے ساری کر لی چیزیں کر کے چائے شاہ پی کہ پھر آپ بسر میں جا کے پھر اس کو مونگ پلی کو کھائیں میرا یہ مشروع ہے کہ اس کو دن میں سمال کریں کھانے سے گیپ دے کے سمال کریں جس کو چھینکیاں نہ شروع ہو جاتی ہیں جس کو الرجی آتی ہیں اور جس کا ناکہ انگلہ خراب ہے جس کو نمونی ہے دمہ ہے بلغم بن جاتی ہے تو وہ سارے لوگ اسے احتیاط کریں نہ اسمال کریں اگر اسمال کرنی بھی ہے اور آپ کو سوٹ کرتے بھی ہے اتدال کے ساتھ کھانے دوپیر کے کھانے کے دو گھنٹے بعد آپ مٹھی بار مونگ پلی کھا لیں اور بس پھر چلیں پھلے بھی سے یہ جو رات کے بیٹھ کے ایک پاؤ کھا جانا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ سبو اٹھ کے دفتر سے یا سکول سے چھٹی ہو جانا ہے کہ ہم ماتھا گرم تھا اور ہمیں لگ رہا تھا کہ گلہ بڑا خراب ہے تو ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو یہ سمجھ پہلے سے سمجھ ہونے چاہیے کہ مونگ پھلی کیا چیز ہے اس کو ہم کتنی مقدار ملیں خجور کیا ہے اس کو کتنی مقدار ملیں گرین ٹی ہے اسے کتنی مقدار ملیں گرمی میں نہیں سمجھ کرنی اپنے مزاج نہیں جانا سانس بھی پھٹتا ہوتا ہے ہمارا کانسٹیپیشن بھی رہتی ہے پھر بھی ہم گرین ٹی پیتے چلے جاتے ہیں گرین ٹی کے بارے میں پہلے بھی عرض ہی تھی بہت خوشک ہے خوش گرم ہے اور اس دور میں جس بندے کو حیزہ ہے وہ اسعمال کرے یہ فضول بات ہے کہ آپ ہر چیز چھوڑ کے دو چار چار کپ گرین ٹی کے اس میں میٹھے ڈال کے اور ویٹ ڈاس کے لیے آپ یوز کر رہے ہو چین تو سرے ویٹ ڈاس نہیں ہوتا آپ کی جی ایٹی خراب ہوتی ہے اس دور کے اندر میں تو یہ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ حیزے کے مریض ہیں آپ کو فوڈ پویزنگ ہوئی ہے تو گرین ٹی لیں ورنہ نہ لیں ساری باتیں کرنے کے مقصد یہ تھا کہ سردین ہو یا گرم ہو اپنی ریکوائرمنٹس اپنا مزاج اپنا موالج اپنا فارمیسس نیوٹریشن ان سے مشرع ضرور کریں ہم نے دوائی میں اور خوراک میں کیا کھانا ہے کیا مسئلہ ہے کب کیا اور کتنی مقدار میں چیز کھا سکتے ہیں سنی سنائی بات پر نہ جائیں پہلے بھی مثال دیا کرتا ہوں میٹھی چیز کے بارے میں خاص طور پر کہ یہ جو ہماری نشاستہ دار گزائیں یہ ہمارا پیٹرول ہیں ہمارے فنفول انرجی دیتی ہیں ہم چلتے ہیں لیکن سوچیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کتنے چلتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہماری کتنی ریکوائرمنٹس ہیں باقی چیزوں کا بھی میں یہی کہتا ہوں کہ جو کھانے پینے کے چیزیں ہیں اس کے بارے میں کسی مائر سے تو مشرع لیں آپ نے انٹرنیٹ کھولا اور آپ نے صرف فیدہ ہی ڈونڈے یہ چیز بھی جو جانیں کہ کب کیا چیز نہیں لینی امید ہے آپ میری بات سمجھ یہ ہوں گے چیزوں سے احتیاط کریں تاکہ آپ کی اینٹی کے پرابلم نہ ہوں آپ کو پانسٹرپیشن نہ ہو آپ کا وزن نہ بڑے اس لیے یہ سارے چیزیں آپ کو گنوائی ہیں کہ آپ خجور اور گرین ٹی اور مونگ پھلی کے بارے میں احتیاط کریں اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کو خیال رکھیں